انہیں دین کے بارے میں آزمائشیں درپیش ہو سکتی ہیں انہیں دنیا کے بارے میں بھی آزمائشیں درپیش ہو سکتی ہیں صحابہ اکرام کی مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ کس طریقے سے دین کے معاملے میں ان پر آزمائشیں آئیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تبتی ہوئے ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے مختلف صحابہ اکرام کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا کسی کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر الٹا لٹکا کر نیچے سے آگ کی دھونکنی دی جاتی تھے گزشتہ امتوں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہیں آرے سے چیرا گیا تھا جنہیں لوہے کے کنگوں سے چیر ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو اس آزمائش سے نکلنے میں مدد فرام گیا فیرون کی بیٹی کی ایک ملازمہ کا واقعہ معروف ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی اور اس کا کام تھا فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنا وہ ایک مرتبہ کنگی کر رہی تھی تو کنگی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے اللہ کا نام لے کر کنگی اٹھائی تو فیرون کی بیٹی کو حیرت ہوئی اس نے کہا کہ رب تو میرا باپ ہے یہ تم کس رب کا نام لے رہی ہو تو وہ کہنے لگی تیرہ باپ رب نہیں ہے رب وہ ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا اس نے جا کے شکایت کی فیرون نے اس کو بلایا اور ایک بہت بڑی کڑائی لائی گئی اس کے اندر تیل عبالا گیا اور اس خاتون سے کہا گیا کہ تم مجھے رب مانو اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کیا تو اس کے بچے تھے دو غالباً ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر اس کے نظروں کے سامنے پھینکا گیا کہ کسی طریقے سے یہ باز آ جائے اور پھر آخر میں اس کو بھی اٹھا کر اس کڑائی میں ڈال دیا گیا تو لوگوں پر ایسی آزمائشیں گزریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ گزشتہ قوم کی نیک لوگوں کو ایسے آزمایا گیا تھا کہ انہیں لوہے کی کنگیوں سے چیر ڈالا گیا تھا انہیں آروں سے چیر ڈالا گیا تھا اب اتنے سخت آزمائشوں سے وہ جو لوگ گزرے تھے تو اللہ نے ان کے ایمان کو جمعو اتا کیا تھا انہیں اللہ نے ثابت قدم رکھا تھا اور اللہ کی توفیق سے وہ ان آزمائشوں میں سرخرو ہوئے تھے یہ مطلب ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں صاحب ایمان کو آزمائشوں میں برقراری اتا کرتا ہے برقرار رکھتا ہے اسے جمعو اتا کرتا ہے